آج کرپشن میں گلانی صاحب کا بیٹا عبدالقادر گلانی صاحب ابھی کیمیکل سکینٹل آیا کیمیکل میں اگر میں زندہ رہا دیکھیں یہ پانچ ہزار کیجی پانچ سو کیجی سوری پانچ سو کیجی یہ ایک بڑی منشیات کی دوائی ہے کہ سارے ہی جورپ کے لیے کافی ہے دیکھیں ہم ہیروائن کے خلاف ہیں ہیروائن کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں کوک بنتا ہے کوک مجھے پتہ کیا بنتا ہے میں باورہ بزار میں رہتا ہوں باورہ بزار میں ہیں وہاں سارے نشائی بھی ہیں سورے بھی ہیں دیکھو انہوں نے اس قوم کو جالی دوائیوں سے پہلے مچھر ہمیں مار رہا ہے مکھی ہمیں مار رہی ہے آپ دیکھیں ہمیں مار کیا کہہ رہا ہے مچھر ہمیں مار رہا ہے ایک زندہ دل قوم کو مکھی ہمیں مار رہی ہے پارٹی ڈرگ ہے پارٹی پہ لگا دیئے قوم کو اور اب دیکھیں ایک نئی صورتحال ہے کہ یہ دوائی کھاؤ اور سو جاؤ اور اتنی دوائی امپورڈ کے نام پہ لیا اور ناچو بھی وہ کہ قوم اٹھارہ کروڑ قوم موت کے کوئے پہ موٹر ساگر چلاتی پھرے اور باہر یہ ڈانس لگایا ہے انہوں نے آپ جہاں باتیں کریں میں کاشید صاحب آپ کو کہتا ہوں آپ اڈیالا جیل جائیں اس اڈیالا جیل جا کے پروگرام کریں کہ جتنی دیر وزیر آزم وہاں رہا ہے جو سپریڈنٹ ڈپریٹ سپریڈنٹ تھے آج کہاں لگیں جو وہاں ڈالروں کے سمگلنگ میں پکڑے گئے وہ کہاں لگیں جو وہاں اٹھائیس اٹھائیس سال قید ہوئی جنہوں نے کوکین اور یہ ہیروائن کی کو سپلائی کر رہے تھے اٹیک میں پکڑے گئے وہ آج کہاں لگیں اسلام آباد میں پراپرٹی اس طرح اسلام آباد میں لوٹ مار کی جا رہی ہے غریب ورکر کے لیے یہ وزیر آزم صاحب کی بات کر رہے ہیں میں اور کیا گنگو تیلی کی بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہے ہیں میں اس سے نیچا کیس ہی نہیں پکڑتا میرا مطلب ہے میں اعتزاز ایسن ٹائپ کا وکیل ہو گیا ہوں اب ایک زمانے میں میں میٹ رکھ تھا اب لمبی فیس ہو تو میں کیس لیتا ہوں یہ پریزیڈنٹ ہو پرائم نیسٹر ہو یہ ہلکی بھلکی میں سیکھی اللہ میں شیخ رشید